السلام علیکم ایوریون افیقی رسوئی میں آپ سب کا ویلکم ہے دیکھنے میں جتنا خوبصورت کھانے میں اس سے کہیں زیادہ لا جواب مزیدار ڈیلیشیس اور ایمیونیٹی سے بھرپور محرم اسپیشل ایک ایسی ہی سویٹ ڈیزرڈ میٹے حلیم کی ریسپی لے کر آئے ہیں سپائیسی مسالے دار اور تھیخہ حلیم تو آپ نے بہت بار بنا کر کھایا ہوگا یا کبھی آپ نے میٹھا حلیم سویٹ ڈیزرڈ بنا کر کھایا یا کھلایا ہے اگر نہیں کھایا اور کھلایا تو اس بار ضرور یہ سویٹ ڈیزرڈ میٹا حلیم بنائیے کھائیے اور کھلائیے بچے اور بڑے سبھی مانگ مانگ کر آپ سے یہ حلیم کھائیں گے اور دوبارہ بنا کر کھلانے کی آپ سے فرمائش کریں گے پوری ریسپی جاننے کے لیے بینہ اس کیپ کے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جان لیتے ہیں کہ میٹا حلیم بنانے کے لیے کنکن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بنانے کے لیے 750 گرام گیون لیں گے 200 گرام جو لیں گے 100 گرام چنی کی دال لیں گے 1500 گرام موں کی دھولیوی دال سابودانہ اور چاول لیں گے جو گیون اور دالوں کو اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اب ایک بھگونا لیں گے اس میں جو گیون اور چنی کی دال ڈالیں گے اور اسے تین سے چاور پانی سے اچھی طرح سے دھولیں گے اسے دھونے کے بعد اس میں پانی ڈال کر رات بھر بھگو کر چھوڑ دیں گے 8 کلو دودھ کو بوائل کر لیں گے 3 کلو چینی لیں گے 1 چھوٹی پیالی بھر کے کھویا لیں گے 2 زافران کے پتے لیں گے کچھ کٹے ہوئے کاجو، بادام، کشمیش، پستے، چھوارے اور گولا لیں گے ڈیسی گیڈڈ ناریل پورڈر لیں گے کسا ہوا ناریل لیں گے چیرونجی لیں گے مغز لیں گے کنجیر لیں گے کھجورے لیں گے چھوٹی لائچی لیں گے اور بڑی لائچی لیں گے صبح ہونے پر بھیگے ہوئے جو گہوں اور چنے کی دال کو ایک بڑے کوکر میں ڈالیں گے اور اس میں بوائل ہوا 3 کلو دودھ بھی ڈال دیں گے ہم نے یہاں دودھ کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا اس لیے ہم گرم دودھ ڈال رہے ہیں حلیم میں اگر آپ نے دودھ بوائل نہ کیا ہو کچھا دودھ ہو تو پہلے دودھ کو بوائل کریں پھر اس کے اندر گے ہون جو اور چنے کی دال ڈالیں دو مگ اس میں پانی بھی ڈال دیں گے گیس کی ہائی فلیم کریں گے اور اس پر کوکر کو رکھ دیں گے جب کوکر میں موجود دودھ اور دال گے ہون جو میں اچھی طرح سے اُبال آ جائے گا تب اس میں ڈھککن لگا کر اسے جو گے ہون اور چنے کی دال سوٹی لگا کر گرنے تک پکائیں گے ایک چھوٹی پیالی میں گرم دودھ لیں گے اور دونوں زافران کے پتے سے زافران نکال کر گرم دودھ میں ڈال دیں گے اور کسی وکسر یا چمج کی مدد سے اسے ملاتے ہوئے پیالی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے ایک دوسری پیالی لیں گے اور اس میں چھنڈی یعنی تھنڈا دودھ ڈالیں گے اور اس میں چھنی سے چھان کر تین چمج کسٹرڈ پاورڈر لیں گے اور اسے وکسر سے اچھی طرح سے گھول کے اسے ایک فائن گھول تیار کر لیں گے کسٹرڈ پاورڈر ڈالنا اپسشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود ہو اور آپ کو اس کا فیلیور پسند ہو تو ڈالیاں نہیں تو اس کو سکیپ کر دیں اب ایک پیالی میں کھوئے کے کچھ پیچز نکالیں گے اور اسے الگ رکھ دیں گے بچے ہوئے کھوئے کو ویپسر سے میش کر لیں گے اب ایک مسلی لیں گے اور اس میں کالی یعنی بڑی الائچی ڈالیں گے اور ہر الائچی ڈال کر اسے کھوٹ کر دردر اصا پاورڈر تیار کر لیں گے ہر الائچی کے دردرے پاورڈر کو ایک پیالی میں نکال لیں گے اب ایک پین میں دو سے تین بڑے چمچ دیشی کی ڈالیں گے حلیم میں تڑکہ لگانے کے لیے اب گھی میں کچھ ڈرائی فروٹ جیسے مکھانے چاروں ماغذ اور چرونجی بھی شامل کریں گے اگر آپ کو تڑکے میں مکھانے پسند نہیں ہوں تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں چرونجی اور مغذ سے تڑکہ لگا سکتے ہیں حلیم میں حلیم میں ڈالنے کے لیے دو میڈیم سائز یعنی ایک باول بھر کے شہد لیں گے حلیم کی گانیشنگ اور تڑکے کے لیے سبی سامان ہم نے تیار کر لیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دھولی ہوئی دال سابودانو چاول کو پانی سے اچھی طرح سے دھو کر اسے ایک باول میں پانی میں بھو کر رکھ دیں گے گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور کھوکر کی سیٹی سے پریشن نکال کر کھوکر کے ڈھکن کو کھولیں گے کھوکر کو بہت ہی آرام سے سابدھانی سے کھولیں تاکہ دودھ نہ نکلے کھوکر کھول کر چمچ سے حلیم کو چلا کر دودھ میں مکس کریں اور حلیم کو چیک کریں حلیم اچھی طرح سے گل چکا ہے اب بھیگی ہوئی دال چاول اور سابودانا حلیم میں ڈالیں گے اور دو سیٹی لگا کر ان کو گلائیں گے ہم حلیم اوبالنے رکھنے سے پہلے کھوکر میں گیہ ریفائن لگانا بھول گئے جس کی وجہ سے دودھ باہر نکلنے لگا اور ہمارا کھوکر بھی گندہ ہو گیا لیکن آپ جس برطن میں بھی حلیم بنایا اس میں گیہ ریفائن ضرور لگائے ایسا کرنے سے برطن گندے نہیں ہوں گے اور دودھ اور حلیم اوبال کر باہر نہیں نکلے گا دو سیٹیا لگ چکی ہیں اور دال بھی گل چکی ہے ہم نے کھوکر کھول گیا ہے اب اس میں ہم نے دردرہ سا الائچی کا پاورڈر ڈال دیا ہے مکس کر لیں گے آپ یہاں اپنی مرضی سے چینی کی کونٹیٹی کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں دو مک بوائل بھواوا دودھ بھی ڈالیں گے اور اسے چمچ سے چلا کر اچھی طرح سے حلیم میں مکس کر لیں گے چینی اور دودھ اچھی طرح سے حلیم میں مکس ہو چکے ہیں اب گیس کی فلیم کو آن کریں گے اور کھوکر پر اس کا ڈھککن ڈھککے ایک بھتکی آنے تک حلیم کو پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلیم میں اچھی طرح سے بھتکی آ گئی ہے اور یہ اچھی طرح سے پک بھی چکا ہے اب ہم اس کو بھوٹنے کی تیاری کریں گے بے بڑا بھوگونا لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے حلیم ڈالیں گے ہم یہاں لکڑی کے گھوٹے سے حلیم کو گھوٹ رہے ہیں اگر آپ کے پاس حلیم کو گھوٹنے والا مکسر گرائنڈر جار ہو تو اس سے بھی آپ حلیم کو گھوٹ سکتے ہیں اس سے کم سمیمے اور آسانی سے حلیم گھوٹ جاتا ہے حلیم اچھی طرح سے گھوٹ چکا ہے اب ایک چھنی سے دودھ کو چھان کر حلیم میں ڈالیں گے پانچ کلو دودھ جو ہم نے بچا کر رکھا تھا اسے حلیم میں ڈالیں گے اور چمچ سے چلا کر حلیم میں مکس کر لیں گے حلیم کا ٹیسٹ دو گنا کرنے کے لیے اور اس کی امیونیٹی بڑھانے کے لیے اسے ہیلدی بنانے کے لیے اس میں دو میڈیم سائز کے چمچ بھر کر یعنی ایک پیالہ شیڈ ڈالیں گے اور ایک پیالی اس میں گریٹ کیا ہوا خویا بھی ڈالیں گے حلیم گھوٹ کر تیار ہو چکا ہے اب اسے گیس پر رکھیں گے اور اس میں بھتکی آنے دیں گے ادھار ہم تڑکے کی تیاری کر لیں گے جب تک تڑکہ بن کر تیار ہوگا تب تک ہم حلیم کی فیلیور بڑھانے کی نہیں اور اس میں ایک اچھی خوشبو دینے کیلئے کچھ بوندے کیوڑا وارٹر اور دو سے تین بوندے کیوڑا ایسنس کی ڈالیں گے یہاں آپ اپنی مرضی سے جو فلیور آپ کو پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی شوائی سے کٹے ہوئے سبھی ڈرائی فروٹ ڈالیں گے گریٹ کیا ہوا کھویا ڈالیں گے اور کیسر کا دودھ کا گھول تیار کیا ہوا بھی ڈالیں گے اور اوپر سے دیسی گھی مکھانے مغز اور چیرونجی کا تیار کیا ہوا تڑکہ بھی اس میں ڈالیں گے بہت ہی آسان طریقے سے اور آسان ریسی پی کے ساتھ سویٹ ڈیزرڈ میٹا حلیم بن کر تیار ہو گیا ہے حلیم کو تھنڈا ہونے پر اسے ایک مٹی کے باول میں نکالیں گے اور اس میں کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ گریٹ کیا ہوا کھویا اور سلور پائنٹ سے اور زافران کے دھاغوز زافران والے دور سے اسے گارنش کریں گے اور ڈیکوریٹ کر کے اسے تھنڈا تھنڈا سرب کریں ایک بار اس سویٹ ڈیزرڈ میٹا حلیم کی ریسی پی کو ضرور فولو کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ سویٹ ڈیزرڈ ایمیونٹی سے بھرپور سوپر ڈیلیشیس میٹے حلیم کی ریسی پی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فولو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ